اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے خلال اور میری امت کے مرتوں کے لیے حرام ہے سونا اور چاندی پہننا مسلمان عورتوں کے لیے جائز ہے اللہ نے ویسے بھی قرآن میں سورہ عراف میں فرمایا من حرمہ زینت اللہ ہلتی احرجہ لعبادہی کس نے وہ زینتیں حرام کی ہیں جو میں نے نکالی ہی اپنے بندوں کے لیے تو یہ سونا چاندی مونگے ہیرے جوارات یہ اللہ نے پیدا ہی خواتین کے لیے بناو سنگھار کے لیے کی ہیں کیونکہ اللہ نے فطرت میں عورت کے بننے سجنے کی خواہش رکھی ہے تو ان تمام سونے چاندی کے اور تلائی زیورات کو پہننا جہاں ناجائز حرام مکروہ اور ناپسندیدہ نہیں وہاں جائز ہے حلال ہے اور پرمیسبل ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے کا ساتھ ہی کہ ہمارا دین سادگی اور سمپلیسٹی آجزی انکساری اور ساتھ کے ساتھ ان چیزوں کو پسند کر کے ساتھ ہی ساتھ ریاہ دکھاویں نمود و نمائش کو بھی کنڈیم بھی اللہ کرتے اور ناپسند بھی کرتے اور اس کے آلٹرنیٹیوز اڈاپٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے تو اگر سونے چاندی کے متبادل شکل میں کوئی اور کسی میٹیریل کے زیورات جن کو ملمہ کر لیا جائے جیسے گولڈ پلیٹڈ جیوری ہے یا سلو پلیٹڈ جیوریز ہیں یہ اگر پہن لی جائیں تو یہ منع اور ناجائز اور حرام نہیں ہے یا گولڈ اور سلور کے علاوہ سادگی اختیار کرنے اور اسراف اور ریاہ اور دکھاویں اور نمود و نمائش وغیرہ جیسی چیزوں سے بچنے کے لیے اگر کسی اور دھات سستی دھات کی جیسے آج کل کی آرٹیفیشل جیوری ہے وہ پہن لی جائے تو وہ منع نہیں ہے بلکہ این حیاتِ طیبہ کے ایک واقعے سے ثابت بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرماتے ہوئے ایک موقع پر جب ان کو ایک سونے کے کچھ زیورات پہنے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ تیرے لیے اس سے بہتر تھا کہ تو آپ نے سونے کے علاوہ ورس کا نام لیا اور فرمایا کہ کوئی اور دھات کا نام لے کر تذکرہ کیا اس کو زافران سے رنگ لیتی تو گویا آرٹیفیشل جیولری جو ہے اس کی تو تاقید نظر آ رہی ہے حدیث میں اور آرٹیفیشل جیولریز آر آل گولڈ اور سلوہ کے علاوہ تو سونے اور چاندی کے علاوہ دھاتوں کو پہننا مسلمان عورتوں کے لیے خاص طور پہ اگر سادگی کے لیے آجزی کے لیے اسراف ریا دکھاوے سے بچنے کے لیے اور آت سیم ٹائم زینت بھی کرنے کی خواہش ہے تو اگر وہ پہن لی جائیں گی تو وہ این حدیث کی تاقید کے مطابق ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں جب یہ پرمیسبل ہیں تو پھر ان کے ساتھ نماز بھی ہوگی